دنیا جہاں جہاں مرضی نگامان علوے خدیر وے اسی کی جاننے آن وڈے آن لوکانو اسی کی جاننے آن وڈے آن جناب اوڈے آن والے آنو اللہ دی قسمیں اسی سمجھنے آن ساڑے ورگا اللہ دے فضل نال وڈے اوڈے آن والا کوئی نہیں اسی ممبر دے مالکاں اسی مسلے دے وارساں اسی سونے پیغمبر دی مسند دے وارساں اسی قرآن والے آن اللہ دا فضل ہے رب نے سانو عزتان دی تھی انے اللہ نے نا لوگانو مقام دیتا ہے حج ساری کائنات سامنے میں ویختے سئینا لوگ اتے بیٹھے ہوئی انے انہیں ہار پہنائے جانگے شیر اکارہ حضرت مولانا سحیل آمد شاکر ساکر لم یکل لہو شریکن فی الملک ولم یکل لہو ولي من الظل وکبیرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آن محمد سبحانکا لا علم لنام اللہ ما علمتنا انکا انت العالیم الحکیم اما بات فاوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہال عزت للہ جمیل سامین محترم حما کشم دی حمد و شنا رب العالمین دی ذات و حاسد خاص بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید السکلین امام المرسلین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیت صاحبو عزیز ساتھیو میری تو اڈنال پہلی ملاقات ہے میں کوشش کرنگا کہ اس ملاقات دا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوئے بس میری پہلی تے آخری گزارش ہے انتہائی توجہ اور سنجیدگی ہوئے گی حضرت علامہ مولانا کاری صحف اللہ خالص صاحب ملتانی حفظہ اللہ انہوں نے خطاب ہوئے گا میں جڑی گزارش کرنی سے یہ کر چکے ہیں تو اسی میری بات اگر تے سمجھ گئے ہو تو توجہ میرے والد کرو ایمان دارینا ہر پائی میرے والد دیکھے پوری توجہ نبی رحمت جناب محمد ایک جگہ تو اکے سیٹے دوسری تشریف رکھو بہت شکریہ اللہ تو نبر کرو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑو اچھی پڑو کرسی آلے بھی پڑو تے تھلے آلے بھی پڑو سارے پڑو درہ درود پاک جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے امتیوں عجدی ایک پہلی اور محبت پر ہی ملاقات اندر میں جو گزارش کرنا چاہنا بڑی توجہ دی دنیا اندر جتنے بھی خزانے نے انہاں خزانیاں وچوں ایک خزانہ ہے جس تا نام عزت کی نام ہے بس اسی ان توجہ رکھتے ہیں سمیدار لوگ ہو شیانے بندے ہو پڑے لکھے حباب ہو میں دوبارہ عرض کران عزت ہی ساب کچھ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک بندے کل ہر چیز ہوئے گڑیاں بھی نہیں پیسے بھی نہیں معاملات بھی نہیں اگے پچھے دنیا لالا لالا کر دی پھر دی اب تسی کی ہوں اب لالا لے لوڑتے نہیں کئی ایسے بندے نے تسی بھیندے نہیں عزت او نا دی ٹکا بھی نہیں ہے جو بندے لانکھ جاندے ہیں پیچھو فکڑ تو ہل دے یہ ہو جیئے گڑیاں آتے اوہ دے آنو تے یہ ہو جیئے پروٹو کولنو چٹنا ہے جو عزت ہی نہ ہوئی عزت ہون دی ہے جو ڈکانڈ پیچھے ہو موہ تو ڈردیاں تے بند آرے اکدی عزت کاری لئی دے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سی دنیا دا گندہ ترین و بندہ ہے جدہ شارت و در نواز سے لوکی ہو دی عزت کرتا اے آ بچن کی تو انہوں پچن اٹھاؤ انہوں پیچھے کال دے بیٹھا آپ جائیں پیچھے شاواز دنیا دا گندہ ترین منت و اٹھی سنجید کی بہت پساندے میں باودو تو اٹھواز سے دعا کرنی ہے لیکن توجہ رکھے ہیں دنیا دا گندہ ترین و بندہ ہے رسول اللہ نے فرمایا سی جس بندے دے شارت و بچن واز سے بندے ہو دی عزت کرتا اے بندہ فتن ہے اے بندہ شارت پاندہ ہے تو اے شارت و در نواز سے یاری صاحب جناب آشیہ آو دی باش تو یہاں ہیں جو بندے گئے بڑے بڑے چگڑاں ویکھی آنے پرے دے اے عزت نہیں یاد رکھے ہو سندھیلیاں والی دے رہنے والے ہو عزت دا تعلق دل نہ ہو لے اور عزت دلوں دی اور اصل عزت تو یہ جڑی کانڈ پیچھے ہوئے بندہ نہ ہوئے تیا کھنی یار کیا بات کیا انسان ہے کیا بندہ ہے کیا اس بندے دی سیرت ہے کیا اس بندے دا کردان ہے سب کچھ ہوئے عزت نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں یہ جو دے بندے بھی تُسی بیکھے ہونگے جنا کچھ بھی نہیں لیکن انہوں نے بندے دی عزت ہے انہوں نے بندے دا مقام ہے اگر وہ بندے کسے مجلس اندر گال کردیں محفل اندر پچہت اندر تو بندے انہوں نے گالوں حرفیں آخر سمجھ دیں کیا عزت دیں ایک وقت آندہ ہے اگلی گالے ایک وقت آندہ ہے تو جو رکھیا ہے بندے عزت دی خاطر وقت بھی دیں 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 بندے عزت دی خاطر مال دولت بھی خرچ کردیں حتیٰ کہ عزت اتنا انمول خزانہ ہے عزت اتنی قیمتی چیزیں کائنات دے اور لوگو وقت آندہ ہے عزت دی خاطر بندے جان دی قربانی دے دیں 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 مگر اپنی عزت حرف نہیں آنے دیں عزت اتنا انمول خزانہ ہے ایک سوال ہے سمجھ آگے کہ عزت ہی سب کچھ لیکن ایک گل دسو اگر تو آڑی توجہ ہوئے کہ عزت ہے کلے کوڑے عزت کلے آتا ہے اوری اوری بولے آجے یار ایڈے بھی سنجیدہ نام بڑھنے تو انہوں کیا ہی دیتا ہے بھی تو ہی چھنگے بندے ہوتے ہیں اسے لوگ چھپائیں بات گئے ہو ہیں عزت دا مالک کونے کسے انہوں اللہ عزت دے تو کوئی کھو ساکتا تو میرا راب کسے انہوں زلیل کرے جان جنیا مر جی عزتان دے لے کوئی دے ساکتا عزت دا مالک کلے ایک گالت تو دوسری تے آخری گالت میں تو اٹھے کلو اجازت لے لینی ہے عزت اللہ کو لے جنہوں میرا راب چاہی عزت دے تو عزت ہے کس چیز اندر ہے اللہ عزت دن دے کنا بندے ہونے لوگوں نے لوگوں نے میں ذکر کرنا ہے دو تو تین بندے ہونے میں ذکر کرنا ہے کہ عزت اللہ کو اڑے تو عزت ویسے مل دی کنا لوگوں نے اللہ دنیا نظرہ اندر عزت والے لوگ ہے کونے تو عزت ہے کس چیز اندر ہے اکاڑے تو آئے اس فقیر جی بندے دا تو آڈی سر زمین تے پہلا ایک محبت پر یا پیغام ہے زندگی رہی کدھی لمبیاں گلنہ فیر کرنگے صرف تین گلنہ کہ عزت میرے اللہ دے کھوڑے تو مل دی کنا نوے میرا اللہ عزت دیندہ کنا نوے وہ کون لوگ نے جوڑے اللہ دی طرف و عزت دے حق دار نے آئیے در اللہ دے قرآن دے غور کی دیئے پیارے پیغمبر دے فرمان دے غور کی دیئے قرآن پاک اندر میرے مشکل کشان کی فرمایا ہے فرمایا میرے توانٹے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان فرما دیجئے اپنی زبان نبوت و اعلان کی اعلان کرنے فرمایا انہا لہ عزتا لیلہ جمیعہ ایک جگہ تے ٹکا دیو عزتا میرے اللہ کھولنے ساریاں دیا ساریاں عزتا میرے اللہ کھول انہا لہ عزتا لیلہ جمیعہ زلہ ٹوبہ دے رہنے والوں مرکز قرآن اندر آنے والوں عزتا نمول خزانہ عزت ہی سارا کھو جے کائنات دی ہر چیز ہوئے میاں عزت نہ ہوئے تے کچھ بھی نہیں ہر چیز ہے میں عزت نہیں تے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دو ڈانگ دی روٹی نہیں پوری لیکن عزت ہے سمجھ لو نہ کھول سارا کو جیے انہا لہ عزت دعا کریا کر اللہ زلطان دو بچائے دعا کریا کر اللہ ہر وقت نظر کرم فرمائے میاں بڑے بڑے لوگیں سنی جنہاں دیاں عزتان دے ایک وقت سی بڑے اچھے ترے ہویا کردے سانہ انہاں دیاں عزتان دے شملے بڑے اچھے ہویا کردے سانہ رب نو نراضگی آگئی میرے اللہ نو غصے آگئے کھال لوگ جنہاں دائی سگوال کردے سانہ آج لوگوں نہ نہ سلام لینہ مگوارہ نہیں کردے دعا کریا کر پیر محلیو دعا کریا کر اللہ عزتان دے وے تیلتاں برقرار وی رکھے دعا کریا کر جی رب ٹاور بناوے تی اللہ ٹاور برقرار وی رکھے کتے موڑا نہ پہ جائے کتے واپسی نہ ہو جائے میاں کتے دیتیاں دوائیاں کتے بڑیاں بڑایاں ویریو گول نہ ہو جان توجہ کریا جی توجہ فرمایا انہالعزت اللہ جمعیہ عزتان دا مالک میرا اللہ عزتان میرے اللہ گولنے قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرما دینے للہ العزت واللہ العزت والرسول والمؤمنین فرمایا عزت اللہ واسطہ عزت اللہ دے رسول واسطے اور عزت مومن بندیاں واسطے مومن واسطے عزت مطلب کی میرے اللہ دی ذات عزت والی نبی پاک دی ذات عزت والی مومنین مسلمان بندے عزت والے منافق بندے دی کوئی عزت نہیں منافق بندے دا کوئی مقام نہیں کافر بندے دی کوئی عزت نہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کو لے عزت اللہ واسے ہے عزت اللہ دے رسول واسے اور عزت مومن واسے ہے اگر میرے بیران دی توجہ ہوئے میں اجلی قرآن کانفرنس اندر قرآن پڑھنا چاہنا ایک اور مقام یاد آیا عزت عزت ہی کا نو رہی ہے عزت دن میں ذکر ہو رہی ہے قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُو اُتْزِلُ مُلْكَ مَنْزَشَا وَتَنْزِيُ الْمُلْكَ مِمْمَنْتَشَا وَتُو اِزُّ مَنْزَشَا وَتُو زِلُّ مَنْزَشَا بِيَادِكَ الْخَيْرَ اِنَّا قَالَا کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فرمایا محبوب سونے اپنی زبان محسن مہمان آنے گرامی میں توجہ چاہو آنگا طلبات توجہ کرنے پورے علاقے چولا مات شریف لیا انہیں درہ غور کرے آجے اللہ فرما دینے سونے اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو فرمایا لِللہم مالک الملکی سونے کہ دیو میرا اللہ ہی مالک ملکان دا میرا اللہ مالک ہے کب سے لکھے ہے قرآن پاگدہ چوتھا مقام یاد آیا فرمایا لِللہم ملک السماوات والارد زمینہ دا مالک بھی میرا اللہ ہے آسمانہ دا مالک بھی میرا اللہ قرآن پاگدہ پنجوہ مقام لِللہم میراس السماوات والارد زمینہ دی براست بھی میرے اللہ دی آسمانہ دا وارس بھی میرا اللہ پھر زمینہ آسمانہ دے بھی تے جو کو جے ہر شہ دا مالک میرا اللہ ہے زمین عزت بھی تے زمین آسمان اندر ہے اور میرا اللہ عزت دے خزانے دا مالک ہے قل اللہم مالک الملکی تو اتل ملک منتشا وَتَنْزِعُ الْمُلْقَ مِمْ مَنْتَشَا وَتُو عِزُّ مَنْتَشَا وَتُو ذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيِّرِ اِنَّا كَالَا كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ مَا بُوبُو سُونِیاں اعلان فرما دے عزتان دا مالک میرا اللہ ہے ہر قسم دی خیر میرے اللہ دے ہاتھ اندر ہے ہر قسم دی پلائی میرے اللہ دے ہاتھ اندر ہے میرا اللہ جنہوں چاوے عزتان دے وے میرا اللہ جنہوں چاوے زلتان دے وے میرے اللہ پچن والا کوئی نہیں اور جنہوں اللہ عزتان دےنا چاوے جنہوں اللہ شانان دےنا چاوے ایک بر یہ سٹیج والوے کیا دے ہاں بیٹھے نے میرے سجے خبے تو اٹھے بچے نے ساٹھے بچے نے کدھے غور کریا کر کدھے غور کریا کر میاں اینہوں دور رب نے دیتا ہی اینہوں عزتان رب نے دیتیا نہیں دنیا جہ جہ مرضی نگامان الوے خدیر وے اسی کی جاننے ہاں وڈیاں لوکانو اسی کی جاننے ہاں وڈیاں جناب اوڈیاں والیاں نوہاں اللہ دی قسمیں اسی سمجھنے ہاں ساٹھے برگاں اللہ دے فضل نال بڈے اوڈیاں والا کوئی نہیں اسی ممبر دے مالکان اسی مسلے دے وارسان اسی سونے پیغمبر دی مسنے دے وارسان اسی قرآن والیاں اللہ دا فضل ہے راب نے سانو عزتان دیتیا نے اللہ نے نا لوگانو مقام دیتا ہے حج ساری کائنات سامنے میں ویخ دے سینا لوگ اٹھے بیٹھے ہوئینے انہیں ہار پہنائے جانگے پتیاں پائیاں جانگیاں میں انہوں داستے سیئے دے نالواد کہ کوئی کائنات اندر عزت ہو سکدی ہے کوئی دے نالواد کہ دنیا اندر پروٹو کول ہو سکدہ نہیں نہ ہو سکدہ کل اللہم مالک الملکی تو اتل ملک منتشا و تنزی الملک منتشا و تو عز منتشا و تو زل منتشا بیادی کل خیر عزتہ عزتہ میرے اللہ دے ہاتھ اندر نے اچھا عزتہ میرے اللہ کولنے تے میرا اللہ عزتہ دین دا کنہ نوں نے آخری گال سننگے آخری گال میں گلم کانی چانا عزتہ میرے اللہ کولنے تے میرا اللہ عزتہ دین دا کنہ بندیاں نوں ہیں کیڑے بندے نے جڑے اللہ دی طرفوں عزت حق دار باندے نے تنہ بندیاں دا ذکر کرنگا ثابت و پہلے نمبر تھے مصدر کے حاکم دی روایتیں صحیح مسلم اندر بھی لکھے ہیں میرے تواڑے میں بھو پیغمبر نبی ایک کول کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ کرے آجے تواڑی تھوڑی توجہ کاٹ گئی ہے گال بڑی قیمتی ہے توجہ کرے آجے میاں میں اپنے دعوے تے دلیل کرنگ لگے آجے میں آکیا عزتہ مالک اللہ میرا اللہ جنو چاوے عزتہ دے دے میرا اللہ جنو چاوے شانہ عطا کر دے لیکن میرا اللہ عزتہ دین دا کنانو ہے میرا اللہ شان دین دا کنانو لوگانو کنانو لوگانو عزت مل دیے کنان لوگانو مقام مل دے پہلا بندہ صحیح مسلم دی روایتیں آمین اندلال نے فرمایا ماتوا و آہدن للہ اللہ رفعہ اللہ جڑے بندے آجزی اختیار کر دینے جڑے بندے اللہ باستے جھوک جان دینے اللہ انہ بندے آنو عزت دے دین دا جے سٹو زیمین دارو ملازمو افیسلو دکان دارو کارو باریو علماء اکرام طلبہ اعظام میرا کھلے دینلال آم پیغامے میرا آکڑن اندر کوئی عزت نہیں جے چاوڑیاں ہو کے ٹرن اندر کوئی عزت نہیں جے بڑی آئی اندر کوئی عزت نہیں جے ہٹ پچھے تمہینو جان دا نہیں میں کونہ میں انج کر دینگا میں انج کر دینگا میں انج ہو گیا میں انج ہو گیا اور تیری تے اقات تے ہسیتی کوئی نہیں رب سلجلال دی قسم ہے اگر اللہ کا فصل نہ ہوئے اگر راپتی رحمت نہ ہوئے رب سلجلال دی قسم ہے اگر میرے اللہ دی مدد شامل ہے ہاں اللہ ہوئے تے ساڑی تے ہسیتے میں ساڑے کو تے دانددہ درد بھی برتوش نہیں ہوتا ساڑے کھڑتے دارد دی درد برداش نہیں ہوتی میں انج کر دینگا میں انہوں تو جان دا نہیں کیا تو داستہ سائی تو زمین پاڑ دیں گا تیرے کو چار چھلڑ بات دا دیا تو بندے انہوں بندہ ہی نہیں سمجھ دا تیرے انہوں دو بول بات دا دیا دیسا یاد آگیا مفتی صاحب تو لوکان دا جینا حرام کیتے اللہ دا باستہ دے کے کان دا مسجد اندر ممبر رسول دے بیٹھائی اللہ بھی قسم ہے تو رب سامنے چوک جا اللہ جہان سامنے تین اچیا کر چڑے گا آکڑن اندر کوئی عزت نہیں جائے کال سوڑ میرے والد دیکھ نیمی پا کے ٹوریا کر آجزی نہ ٹوریا کر چوک کے ٹوریا کر جینا بندہ چکنا سیکھ لیں دا اللہ اسے بندے ان اچیا کر دے ساڑے کھولو پیٹ دا دردنی برداش ہندہ سی شاہ کی بڑھے پھر میں جوسیتے بندے ان پوچھ کے وے گھلو کسے بندے نہ گال کر لو تو جو جی تشریف رکھو کسے بندے نہ گال کر لو میں جو کار دے دا میں جو جو میں بندے اللہ دی کسمیں گال کر دے ساں نہیں لیں دے جی میں پتہ نہیں کی بڑھے پھر دے نیمی آو جاؤ سونیا نیمی بیری نو بھار لگ دا جے سفیدیا نو کدے بھار ل کیدے لگا سمبلا نو کدے بھار لdies دے لگے تالیا نو کدے بھار نیجے لگے پھار بیری نو دے لگ دا جے پھار امبان مگ دا جے پھار نعرہ نو گوٹین مگ دا جے ہائے 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 تم بجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے مات واضا حدن للہ اللہ رفعہ اللہ آقا فرمان دینے عزت چوک جان اندرے عزت آجزی اندرے عزت نیمیاں ہو جان اندرے جڑا بندہ رب واس سے چوک جائے گا اللہ اس بندے نو عزتہ عطا کر دینگے آئیے میں صحیح بخاری دی حدیث پر نہ چاہنا غور کرے آجے بلکہ مستدرہ کے حاکم دی روایت بڑھئے ہیں اللہ دی قسمیں ویریو اے ہوئی پیغام جے اے ہوئی پیغام جے آجزی اندر عزت ہے چوک جان اندر عزت ہے نیمیاں ہو جا بادا کرو آج تو بعد تکبر نہیں بادا کرو آج تو بعد آ کرنا نہیں ہے کوئی دولت دا مان نہیں کوئی نشے دا مان نہیں کوئی اوٹے دا مان نہیں ہے کوئی جان دا مان نہیں ہے ویری آج دولے آن در طاقت ہے اج موڑے آندر جانے اج سینے اندر زورے دو دو تین تین بوریاں بندے کلے چوک دینے یاد رکیں کہتے وقت صدا ایک جیسے نہیں ریا کر دیں اج تینوں اپنے ڈولیاں طاقت مانے اج تینوں اپنی عزت چدا ہڑتے مانے یاد رکیں صدا اے توتیاں نہیں بولیا کر دیاں صدا اے بہاراں بھی ریاں نہیں ریا کر دیاں ایک وقت آمدائی اے سندھی لیاں والی دے رہنے والے او ایک وقت آمداجے جڑے بندے لوکانو سہارا دین دے سان ایک وقت آمدائے انا دیاں اپنیاں لگتا میو ناندہ بوجھ چکڑا گوارا نہیں کر دیاں ایک وقت آمدائی جڑے لوکانو کوریاں پاپا کے لنگیاں کر دے سان اج لوکان سامڑے نظران جکا کے جین تے مجبور ہو گئے نہیں اج لوکان سامڑے نیویاں پاک کے زندگیاں گزاران تے مجبور ہو گئے نہیں اس زندگی آج زیبالے بندے دی عزت آج زیبالے بندے دی نبی پاک نے فرمایا میاں کوئی اخبار نہیں سنا رہا مصدر کے حاکم دی روایتی آمینہ دیلال نے فرمایا کل قیامت دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی کوچے بندے کیڑیاں دی طرح میدانیں معاشر اندر رولتے پھرنگے جڈا کیڑی دا جسم اندائے یہ ڈائے ڈالا بندیاں نو جسم دے چھڑے گا نبی پاک نے فرمایا ہے کون لوگ نے اللہ فرمایاں گے سونیاں توڑی امت دے ہو بندے نے جڑے دنیاں تے تکبر والی چال چلیا کر دے آج میں رابنے نو کیڑیاں دا جسم دے کے زلیل کر کے رکھ جڑے آئے اے متکبر بندے دی نا دنیا اندر عزتیں نبکہ آمد والے دن عزت ہوئے گی اِنَّا لَعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا عزت اللہ کو لے تے مل دیوں نہ بندیاں نو جڑے بندے آج دی اختیار کر دے نے لمیہ گلہ ہو ساکتیانے سوات سرسا سیرے تے گانڈ پڑھے لکے احباب آئے گال سمجھ گئے آج دی اندر عزتیں چوک جان اندر عزتیں میں میں نہ کریا کر آکیا کر میرے اللہ دا فضل یار میں تے کوجوی نہیں میرے اللہ دی مہربانی میرے اللہ دا فضل میرے اللہ دی مدد میں اللہ دے فضل تو بغیر کوجوی نہیں میں اللہ دی مدد تو بغیر کوجوی نہیں یہ سارا میرے اللہ دھا فضل ہے یہ ساری میرے اللہ دی مہربانی ہے آئیے دوسرے نمبر تیامینہ دیلال نے فرمایا آقا فرما دے نے بسدر کے حاکم دی روایت ہے دوسرا جڑا پندہ جنہوں اللہ عزت ادا کردائے فرمایا جڑے لوگ راتی اٹھ کے اپنے رابد سامنے چوک جان والے راتی اٹھ کے اپنے رابد سامنے نمازہ پڑھن والے مطلب کہ یہ تحجد گدار بندہ تحجد گدار بندہ شابے دار بندہ اے سونے اپنے کام واسطے راتی اٹھ دے ہو اپنی ضرورت واسطے راتی اٹھ دے ہو قد اٹھے کر قدی اٹھے کر رب واسطے بھی اٹھے کر نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے راتا نو جھاگ دینے جڑے بندے راتا نو قیام کر دینے اللہوں نے بندیاں نو عزتان عطا کر دینے اللہوں نے بندیاں نو مقام عطا کر دینے عزت رات دے قیام اندر ہے عزت راتی چوک جان اندر ہے عزت راتی کھڑو جان اندرے قرآن پاک یاد آیا آمینم دلال دے سینے تے قرآن آیا اللہ فرمان دے نیاقیم سلا تا لدلو کی شمسی لاغسک اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا و من اللیل فتح جد بہی نافلت اللقہ سا ایب آسک رب کا مقام محمودا و قرآن رب ادخلی مدخل صدق و آخر جنی مخرج صدق و جعلی ملد ان کا سلطانا نصیرا قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نیاقیم عباد الرحمن اللزینا یمشونا علی الارضی ہونا و اذا خاتب ہم الجاہلون قالوا سلاما اللزینا یبیتونا لربهم سجدوں و قیامہ نیا اللہ والے راتان جاگ کے گلار دینے اللہ والے راتان جاگ کے ڈرامیاں بھی دے اندر راتانیں گلار دیں راب والے راتانو میں خانے اندر نہیں گلار دیں اللہ والے راتان گندے گندے گندیاں حرکتان دے گندیاں کمہ بھی جنیں گلار دیں میری مجلس اندر اکثر نوجوان آئے اگر دوسیا کو میں ہاتھ بان کی اللہ دہ وحصہ دے کے عرض کرانگا جوانا اپنیاں راتانوں کاڑیاں نہ کریا کر راتان تے اگے بڑیاں کاڑیاں نے گاند کر کے گاند ویکھ کے اپنیاں راتان کاڑیاں نہ کریا کر تیرا کی خیالیں تو لیٹ باند کیتی ہوئے کمرے دی کنڈی لگی ہوئے اپنے اتے کمبل جا ریزائی لئی ہوئے اپنے کنہ دے اندر ٹوٹیاں لگا کے جو مرضی ویکھی جائیں جو مرضی کری جائیں تنو کوئی نہیں ویکھن والا گال تیری ٹھیک ہے کوئی نہیں ویکھن والا دیل تے ہاتھ رکی میں اللہ دے کار اندر بیٹھائی ایک دردے تنال پیغام دینا چاندائی سونیا تیری گال سچیے تنو تیری امی نہیں ویکھ دی تیری گال سچیے تیرا بابا تنو نہیں ویندہ تیری گال سچیے تیرے پین پر ہاتھ تنو نہیں ویندے تیری گال سچیے بگر تنو اللہ دی قسم لگے میں نو بول کے جواب دے کے دس نائیں یار امنی دا ہیا ہے وہ رب دا ہیا کوئی نہیں اللہ دا ہیا کوئی نہیں باب دا ہیا ہے وہ تے رب دا ہیا کوئی نہیں امی ابو دا ڈارے تھے باب دا ڈار کوئی نہیں کائناتے لوگو یاد رکھے آجے جس سے کوئی نہیں جے ویندہو تھے عرش والا رب رحمان ویندہ جے راتنا گنڈیاں نہ کرے Tonight راتنا کاری اور رات تے اگے بڑی کاری اے کنیا کو رات ناں اپنے آنو کالیاں کرنا ہی رات یقی بڑی ہندھیری ہے اپنی رات نو منزیر ہندھیریاں نا کریے کر اپنی رات نو مزید کالیاں نہ کریے کر میں تین واجیک پیغام دے کے جانا چاندائی اگر دیل کردائی دیل کردائی اللہ تیری مٹی نو سونا ملا دا ہے راتی اوٹھ کے کلیاں بھیک اپنے رب نال گلاں کریے کر راتی اوٹھ کے کلیاں بھیک اپنے مالک نال پیار دیاں گلنہ کریا کر اپنے دیل دیاں گلنہ اپنے ربنوں سڑایا کر اپنے دیل دیاں گلنہ اپنے مالک نال کریا کر یاد نکھے آجے کائنات دے لوگو جڑے بندے راتی اٹھ کے راب سامنے رون دے نے اللہ اونا بندیاں نو دینے لوکاں سامنے حسا دیندہ جے جڑے راب سامنے رون دے جے اللہ اونا لو بندیاں نو لوکاں سامنے نہیں جے رون دیندہ لوکاں سامنے نہ رویا کر رب سامنے رویا کر لوکاں نو دل دیاں گلاناں دسیا کر اپنے رب نو دل دیاں گلاناں دسیا کر دو رکھتان زیادہ نہیں آتی بن جاؤ آتی بن جاؤ نشائی بن جاؤ نشائی کا دے پڑھنے تحجتی نماز نشائی بن جاؤ راتی نماز نشہ دی آدد پالو نبی پاگ نے فرمایا کہ برانی دی روایت کل قیامت دے لوئے گا میں جدن دی حدیث پڑھی ہے اللہ دی قسم دل باگ باگ ہو گئے ہے آمینہ دلال فرما اندینے کل قیامت دے نوئے گار راپتی عدالت لگی ہوئے گی ساری دنیا راپتی عدالت اندر کھڑی ہوئے گی تے آلز گیا یوں مل قیامت زلوال قیامت دے ہنیرے بڑے ہونگے لیکن کچھ لوگ ایسے نے وہ جدر جدر جانگے انہاں دے گئے گے نور ٹورتا جائے گا نور ٹورتا جائے گا اللہ یہ کون لوگ نے جدر جا رہے ہیں اگے نور جا رہے ہیں کون لوگ نے آمینہ دلال نے فرمایا اللہ فرما انگے جڑے بندے دنیا جمینوں ہنیرے جملن آیا کر دے سان آج میں رب بنیوں نواز سے نور کر جھڑے آئے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر حضرت مولانا سحیل احمد شاکر صاحب حضرت مولانا سحیل احمد شاکر صاحب اللہ زندہ واضد میاں عزت دا مالک اللہ عزت ہے کنہ لوگاں واضدے جڑا بندہ چوک جائے گا آجزی اختیار کرے گا آکڑن اندر نہیں جائے عزت آجزی اندر عزت ہے رات نو جاگ کے اپنے رب بنال گلہ کرنیا اپنے مالک نال تلق بنانا رب بنال اپنے دل دیا رات قیام اندر عزت ہے اور آخری گلت بادے دے مطابق میرا سلام حدیث صحیح مسلم دی میرے توارڈے محبوب پیغمبر نبی ایک کل کائنات جناب محمد توجہو میرے والا درائی درو ایک ہو میرے والا ایک واری پھر پڑھو درائی درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھو درائی نیکی ملے گی نبی ایک کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کی بھلا گل ہو رہی ہے عزت کدے کھوڑ گسائی کر گئے ہو کدے کھوڑ جناب ایمان ہے عزت اللہ کھوڑ درہ بسم اللہ پڑھ گئے چکوں گا سجاد سے درہ میں نے بتا لگے جناب ایمان کی دے حجیبی کئی بندیاں جو میں نے روڑا لاک دے کئی نہیں چکے عزت مالک کونے بولو عزت مالک کونے تے عزت مل دی کنا لوگا نو ہے جنا نو میرا اللہ عطا کر دائے راب عزتا کنا نو دین دے جڑے بندے آجزی اختیار کر دینے اللہ عزتا کنا نو دین دے جڑے بندے راتیں اٹھ کے راب نالگ اللہ کر دینے تیسری تے آخری گال اللہ عزتو نالوگا نو دین دے مسلم دی روایتیں آقا فرمان دینے ربی پاک نے فرمایا کئی قوم کئی لوگ ایسے نے جنا نو اللہ قرآن دی بجانا لہ عزت ادا کر دائے خوش لوگ ایسے نے جنا نو اللہ قرآن دی بجانا لہ ینا لوگا نے قرآن چھوڑیا اپنی من مرضی دی زندگی گزاری ہے ینا لوگا نے قرآن نل پیاری نہیں پایا میں تو آٹے کلو ہاتھ نہیں چکانے کیونکہ میں تو آٹی عزت بڑی عزیز ہے تسی میرے بڑے پیارے ہو تسی میرے مہمان ہو میں تو آٹا مہمان ہاں لیکن ایک پیار نل گل کر سکنا یا نہیں کر سکنا اگر اجازت دیو تو محبت نہ گل کرنا اینے بندے بیٹھے ہو اللہ دے کار اندر مسجد اندر آئے ہو اپنے دلتے ہاتھ راکے سوچیں میرے مجمع اندر کوئی انجدے لوگ بھی ہونگے جنا لوگا نے پچھلے سال رمضان دا قرآن پڑھے ہے سال گدر گئے مڑ کے قرآن نو ہاتھ نہیں لایا میں نو داس رزق اندر برقد کی تو آئے میں نو داس کار اندر سکون کی تو آئے میں نو داس زرون سکون کی تو ملے میں نو داس زندگی اندر سکون کی تو آئے جے قرآن ہی نہیں پڑھنا سال گدر گئے آئی سال گدر گئے آئی میاں مسئلہ لڑائی والا نہیں مسئلہ چگڑے والا نہیں ہے میں تے مسئلہ محبت نہ کرنا چاہنا ہوئے مسلمان تے ہفتہ ہفتہ قرآن نو ہاتھ نہ لائے میاں ڈوب کے مر جان دا مقام ہفتہ ہفتہ قرآن نہ کھلے کوئی پکت ہویا کردہ سی ساڑیاں ماما پہنا کرا چاہ قرآن پڑھ دیں ساڑے بزرگ مسئلہ چاہ قرآن پڑھ دے سا ساڑے کارچ برکت کیوں نہیں میں نے داست صحیح جیسے بندے نے نو مجھے اٹھنا ہے تو اٹھ کے موت ہو کہ خیر نہ روٹی شورا منڈا کر کے دکان تے ٹور جانا برکت ہولا برکت لنگ ہے وہ دے کاروبار دکان کی برکت آساک دیئے ابھی پاک نے فرمایا جیسے کارچ روزانہ سورت بکرا پڑھی جائے اسے کارچ جینت شیطان نہیں بڑھ دا میں نے ایمانداری ندا سے کنے ایسے لوگ نے جنا دیکھ رہا جو بکرا پڑھی جائے دی ہے تو والے جو کوئی قسمت آڑا بندہ کرو گا ہے کو مقتر والا بندہ جنہا رات نو سون لگیا سورت بکرا دیا آخری دو ایتاں پڑھ کے سوئے ہوئے انہیں مجمع جو ہے کوئی قسمت والا مسلمان جنہا رات نو سون لگیا سورت ملک بڑھ کے سوئے اگر ہے جو تو مبارک ہوئے اگر نہیں تو میاں کچھ اپنے حالت رحم کرو کچھ اپنے حالت ترس کرو اے یار بیلی سجن اے میلے ٹھیلے اے گپاں شپاں صدا نہیں جے رہنے قبر حشر جگر کامان تو رابط سچے قرآن میں کامان عزت قرآن اندر ہے میں نے دس ہوتے ہیں ہے نہیں ہے جنہے بندے دراب نہ ہویا جنہے پچھلے سال دا قرآن پڑھے ہیں پچھلے سال دا پھر رمضان آگیا ہے ایک کمی نیچ جڑا بندہ ایک سبارہ نہیں پار ساگتا میرے دس سو سبندے دا ایمان کتے دھڑا ایک قرآن دی اگلے دن بول پیا قیامت رو تیرے بارے بھی اللہ آہ بندہ ہی فیس کو گرزانہ چلاندہ سی بچ سب گرزانہ چلاندہ سی اپنے کامکار رزاندہ سی میں یہ ٹا گیا گزرے آسی بیٹی کرو جا رہی ہے تے غلاف ہے جلو بیٹھ کے قرآن دے سائتھ لے تیر وانہ کی تی یہ قرآن دی برکت نال تے گو تیئے ڈیاں قسمت آ لیے پہ وہ نے قرآن سیرتے رکھیا تھا تیئے جا کے باری تے رکھ جڑے ہو رچہ کار دیتا جا نہ لو نہ پوے تو نہ پڑ نہ پوے کنے ایسے کارنے اللہ دی قسمے میں ذمہ داری نہ لکھئی نہ تُسی میری گلدی تحید کرو گے جنہاں دیکھ رہا چھے سال ہا سال قرآن نہیں جے کھول دا برکت کتھو آئے گی جس کارچے قرآن پڑے آ جائے اسے کارچے جن شیطان نہیں ہوں دے رحمت آ آ دیا نے جسے قرآن نہ پڑے آ جائے پھر اسے غلازہ دی آ دی اپنے حال تے ترس کرو بس میں تو آڑی کو مہمان آیاں پہلی باری آیاں پتہ نہیں زندگی چی دوبارہ آنا کنی آنا لیکن زندگی دا آہائی پیغام میاں کچھ اپنے حال تے رحم کرو کچھ اپنے حالات تے ترس کرو قرآن نہ لجڑو نبی پاک نے فرمایا حصت اللہ دیکھ بڑے تلائل نے قرآن دی دنیا چوی عزت آہوڑے ملن لگی دے آہوڑے ملن لگی دے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ خدا دی قسمیں بے کھوتے سی اللہ جنا دے بچے نے اللہ انہ دے ماں پہ انہو سلامت رکھے اللہ انہو بچے انہو اپنے ماں باپ دی اکھان دی ڈھنڈک مڑھائے جننے طلبانے اللہ سارے انہو اپنے ماں باپ دی اکھان دی ڈھنڈک مڑھائے اور اللہ دنیا آخرت نیا کامیابیاں نا مالا مال فروائے اللہ کرے اللہ انہو بچے انہو مدینہ یونیورسٹی دا طالب علم بڑھائے در اوچھی آمین کہہ دے اللہ امین پشاوری رحمت اللہ دی کتاب فتاوہ دین الخالص او دی جلد نمبر چھے جو نا چھیاں بندیاں نا ذکر کیتا ہے گالے لمبی ہے کہ جنہ لوگاں نو قبر دی مٹی نہیں کھانا قرآن نال جوڑ جاؤ دنیا چو بھی عزت ہے قبر اندر بھی عزت ہے حشر اندر بھی عزت ہے انہاں لکھے آیا انہاں کیا آفز قرآن قرآن نال محبت کرنوالا قرآن پڑنوالا یہ دے جسم تے اللہ نے قبر دی مٹی نو حرام کر چھڑے تے کل قیامت نہ دینو اے گا اگر میرا بس چلے حدیث میں تیری ہے دیوارتیں ہنے لے کے جاما اگر میرا انتدامیاں اجازت دے وے مستدرک کے آقم دی صحیح رواہے تھے کوئی اخبار نہیں پڑھ کے آیا کوئی کسا کانی نہیں وہ اس نبیدہ فرمان سنا کے جا رہا جن نے اپنی زندگی اندر اپنی زمان جو سوائے سچ دو دوجہ لفت کدے نہیں بولے اس نبیدہ فرمان آقا فرمان نے کل خوش ہو جاؤ اس قرآن کے دی سنے آجے سنے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دے نوئے گا ایک جوڑا آئے گا نیا بیوی دا بندہ دے نالو دی بیگم ایدھر ویکھئے آجے دنیا اے جی جا رہے ہیں ریشمی ہلے پہنے لباس پہنے سنے لوکہ نے ویکھئے ملے دارا پوچھے آگ وہ توانو تے جی دے دنیا جی ویکھنے بھی نصیب نہیں سی دے جی پاک ہی تھو لے جی تو جیڑا انہوں نے جواب دینا ہے اے نا بچیاں دے باپ نو مبارک ہوئے وہ کہنے کے واقعی سنے دنیا چینج دے ویکھنے نصیب نہیں سی لیکن دنیا تے رہے کہ قرآن ساڑی اولاد نے پڑے اور آپ نے اس طرح سنو عطا کر شدی عزت اللہ کھولے لیکن مل دی کنا لوگانو ہے جیڑے قرآن نل جڑ جانے قرآن والے بن جاؤ وعدہ کرو پاہ میں ایک رکوع پڑھو گے رزانہ پڑھو گے اللہ نال میرے نال کھولو کھولے کرو یار کھولے کرو قرآن توڑی میرے بانی اوہ مسلمانوں کھولے کرو قرآن توڑی میرے بانی پڑھے اس قرآن نے ساڑے آکھ جی شفارج کرنی ہے ناوہے کھولے ساڑے خلاف کھڑا ہو قرآن والے بن جو عزت بھی ملے گی برک میں انہوں دس راج کے قرآن پڑھنے لڑا بندہ کھولے پکھا مار ساگنا ہے نہیں مار ساگنا کھولے پڑھو تو سای کھولے واپس آؤ مسجد نال جڑو قرآن نال جڑو اللہ والے انہوں اپنا تلق مضبوط کرو عزت میرے اللہ کو مل دی ہونا لوگانوں جی قرآن والے بن جانگے لمبیاں گلانے وقت دیکھ اللہ دی پیش نظر میں انتہائی جلدی اندر ایک لمبے سفر تے جانا ہے اللہ میری تیری زندگی رکھے جیوں دے رہے کہ دے اللہ نے موقع لے آندا بڑی جلدی میری تو اڈی ملاقات ہوئے گی اللہ اس مرکت نو رہی دی دنیا تک آباد رکھے کاری محمد سلیم صاحب انہ دے منتازمین معامنین میں سب دے نام نہیں جاندہ میرا اللہ نام جاندہ ہے اللہ سب دیاں زندگی اندر خوشی اندر اللہ برکات ناظر فرمائے اہلیانی علاقات جتوں جتوں بھی موسز مہمانہ نے گرامی تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاں اندر قبول فرمائے ساڑھے محترم حافظ صاحب دی چاچی جان والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ پاک کبر اندر عالی مقام عطا فرمائے جنہاں بچے انہیں قرآن پاک پڑھے ہے اللہ انہ دیا اس سان دی حفاظت فرمائے بچیاں دا پڑھنا اسازہ دا پڑھانا انتظامیاں دا نال تاون کرنا تین گلہ یاد رکھو یہاں تے دیندار بن جاؤ قرآن پڑھو حدیث پڑھو اپنے بچیاں نو پڑھاؤ تو جے نہیں ایک آج کر سکتے نا تو پھر جے پڑھن پڑھانوالے نے انہنا تاون کریا کرو انہنا تاون کریا کرو تو جے تاون میں نہیں نہ کر سکتے دین پڑھ بھی نہیں سکتے پڑھا بھی نہیں سکتے تو تاون میں نہیں کر سکتے یہ آخری گال کر دیا غصہ نہ کرے آجی کیڑے بھی نہ کڑیا کرو جے پڑھ پڑھانی نہ سکتے تاون نہیں کر سکتے تو پھر کیڑے بھی نہ کڑیا کرو پھر چوب کر دیا مولوی ہیں جنہیں مولوی ہیں جنہیں فلانے ہیں جنہیں اللہ دی قسم تیرا ملک اگر آبادے تینا حفظ قرآن تیول آبادی بجا تو مسجد آلی بجا تو آباد حدیث پاڑ کے ویخ لئی آمینہ دلال نے فرمایا جنہی دیر تک ایک مسلمان مواحد زندہ قیامت نہیں آئے گی قیامت اونی او دنوں ہیں جنہوں مسلمان ختم ہو گئے تھے کافران دل قیامت آ جائے گا اینا تعلیم علماء دی قدر کریا کرو یہ تو ادھے بچے نہیں کہ ساڑے بچے اینا دے سینے اچھے اللہ دا قرآن گئے اس تو بڑی کوئی گال نہیں اینا نوہ عزت دی نگامان نال بیکھیا کرو اینا وڑا عزت اللہ جہان اندر بندہ کوئی نہیں کوئی نہیں جے عزت اللہ انہا بد گئے کیونکہ قرآن وعدے اینا دے پیراں تھلے جبریل ورگے فرشتیان دے پاروں دے جے تو سی کی سمجھ دے اینا بچے ہیں دی عزت کرو اینا بچے ہیں نال محبت کرو تعاون کرو اینا بچے ہیں نو اچھی نگامان نال بیکھیا کرو اینا بچے ہیں دی سرپرسی کریا کرو اللہ دی قسم ہے جا مسند احمد پڑ کے ویخ لئی آمینہ دے لال نے فرمایا جس بندے دا دیل کرتا ہے اللہ میرے کاروبار جی برکت پاہد ہے وہ دین دے طالب علمات خرچ کرے اللہ دے کاروبار جی برکت پاہ جڑے فانو کیڑیاں کیڑیاں اللہ سنائیے اللہ اس مرکت انہوں آباد رکھے انہوں دے منتظمین معامنین اللہ جزائے خیرت آف فرمائے جنہ دوستان پروگرام بنایا ہے کاری سلیم صاحب انہوں دے منتظمین معامنین اللہ سب انہوں جزائے خیرت آف فرمائے بالخصوص میرے برادر مکرم میرے فاضل بھائی خطیب اسلام محترم جناب حافظ محمد بخار صاحب قادر آبادی یہ تو اڈکل ساڑھی امانت ہے یہ میرا چھوٹا بھائی جی یہ میرا بہت پیارا ہے اللہ تعالی انہوں دے صحت امان عزت اندر اللہ برکت فرمائے اے نا پیچھے جمعہ بھربوں ہی آگے نہیں اے نا پیچھے جمعہ پڑھ دے ہوگا نہیں پڑھ دے ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے جڑے نہیں پڑھ دے یہ بہت پیارا لیکن ہے تو اڈکل امانت ہے مادہ تصیب یہ خیانت نہیں کرنی ہے اللہ تعالی انہوں نے عزت دے ایک بہترین خطیب نے بہترین انداز ہے اللہ تعالی مزید برکت فرمائے در آمین کہہ دے ہوگا کتنی دوروں سفر کر کے کی مطلب ہے بھی اکاڑے مزیدان کوئی نہیں یہ تو اڈی محبت ہی اتھوئی تھے جمعہ پڑھ آنا دے لیں تو اڈے بارے بھی یہ نہ دے اچھے یہ الفاظ نے کہ ما شاء اللہ کیا آپ پیاری جمعات ہیں اللہ تعالی تو اڈیاں محبتہ ہیں یہ میں ہی رکھے ہر جمعہ جڑا جمعہ یہ بڑھ آنان خود بھی تشریف لے آیا کرو دنالے کے بندہ بھی لے کے آیا کرو آو گئے انشاءاللہ اللہ تعالی تو انہوں رحمتہ برکتہ نہ نوازے اللہ تعالی تو اڈتے فضل فرمائے ساڑے ویردے زورے بیان اندر عزت اندر اللہ مزید اضافے فرمائے خوشی ہوئی تو انہوں میل کے مرکد ویک کے میں کوئی رابطہ نہیں سی لیکن میرے پیارے بھائی جان شاعر اسلام شاعر تو عید و سنت محترم جناب محمد منشاہ قادری صاحب اینہ دا حفظ صاحب نہ بڑا ایک محبت پیار ہے اے میرے بڑے محترم نے انہوں دی شفقت ہے تو اڈتے جیسے عظیم لوگانہ ملاقات ہوگئی جیودے رہے تھے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوئے گی اللہ میرا تیرا حامی و ناصر ہوئے جیودے واسدے رہو بہت بہت شکریہ ساری جماعتہ اسلام علیکم